نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الکریم اما بعد قربانی کے جانور کی خال اگر ذاتی استعمال کے لیے کوئی رکھنا چاہے اسے مثلاً صاف کر کے دھوکے دھوپ میں خوش کر کے جس میں اس پر بو نکل جاتی ہے اور تربی وغیرہ زائل ہو جاتی ہے کبھی نمک لگا کے جس طرح سے بھی ہو اس کو اگر صاف سترہ کر کے اپنی نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے جانماز بنا لے یا قالین بنا لے گھر کے اندر ایسی جگہ رکھے جس پر بیٹھنے کا سلسلہ ہو تو اپنی ذاتی استعمال کے لیے اگر کوئی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے جائز ہے اپنی قربانی کی جانور کی خال کا اس طرح سے استعمال کرنا درست اور جائز ہے